بسم اللہ الرحمن الرحیم جب امریکہ کا دورہ کیا تو کینسس یونیورسٹی میں ایک اعزازی ڈگری انہیں دی گئی اور جب انہیں یہ اعزازی ڈگری ملی تو اعزازی ڈگری ملنے کے موقع کے اوپر انہوں نے یہ تقریر کی اور انتہائی خوبصورت انداز میں انہوں نے پاکستان کا جو ڈیمانڈ ہے پاکستان کی جو کریشن ہے اور پاکستان کیوں بنایا گیا اس کو انہوں نے جسٹیفائی کیا اور ہم اس ویڈیو میں اس لیکچر میں اس پورے جو ایسے کا اوورویو ہے وہ لیں گے اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ یہ اوورویو کے بعد پورے کا پورا ایسے آپ کو اچھے سے سمجھ بھی آ جائے گا اور کوئی بھی کوئیسن آپ کو آ جاتا ہے ویسے تو میرے جو نوٹس ہیں جو میں گروپ میں شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ اس سے آپ بلکل کلیرلی اندازہ لگا سکیں گے کہ کس طرح سے ہم نے کوئیسنز ہیں وہ رائٹ کرنے ہیں اوکے without wasting any time let's begin تو دیکھیں جی فرست تو لیاکتالی خان clarifies his choice of subject for two sound reasons سب سے پہلے تو آپ دیکھیں جی پاکستان and a modern world that was a subject of the speech اس تقریر کا جو عنوان تھا وہ یہ تھا پاکستان اور جدید دنیا تو سب سے پہلے لیاکتالی خان صاحب نے clarify کیا یہ بتایا اور بڑے effective جو ہے وہ way میں انہوں نے clarify کیا کہ انہوں نے اس subject کا جو انتخاب ہے اس عنوان کا انتخاب ہے وہ کیوں کیا اور اس کی two sound reasons ہیں دو تھوس وجوہات ہیں firstly by conferring a degree upon him conferring مطلب کیا ہوتا ہے bestowing giving عطا کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے دینا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ degree جو انہیں دی گئی ہے they have honored his country کہ امریکہ نے یہ degree صرف مجھے نہیں دی ہے بلکہ یہ degree جو ہے یہ میرے پورے ملک کو دی ہے یعنی پاکستان کو دی ہے and secondly the Americans and the Muslims struggled alike for their own independence اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی شکریہ ادا کیا اور یہ بھی clarify کیا کہ پاکستان اور امریکہ نے یہ جو اپنی ازادی کی جدوجہد چلائی جدوجہد کی یہ پاکستانی اور امریکہ کے لوگ جتنے بھی ہیں ان میں یہ same چیز ہے ان میں ایک جسی چیز ہے جتنا مسلمانوں نے struggle کیا اتنا ہی امریکن نے struggle کیا اس لیے پاکستان and the modern world انہوں نے choose کیا اچھا جی دوسری ہے he told the Americans that Pakistan is a new Asian country یعنی 1950 میں گئے تو آپ کو پتہ ہے پاکستان was emerged on 14 August 1947 تو ابھی کیونکہ ایک نوزائدہ ملک تھا ایک نیا ملک تھا تو لوگوں کو بتانا تھا کہ پاکستان ایک جو ہے وہ new country ہے آپ کو یہ پتہ ہے کہ ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ اس پورے ہمارے خطے کو سب کانٹینٹ کو انڈیا ہی سمجھتے ہیں تو انہوں نے جا کے بتایا کہ پاکستان is a new Asian country پاکستان جو ہے وہ ایشیا کا ایک نیا ملک ہے تو آپ پاکستان کو ایک نئی شناخت جیجئے پاکستان کی identity پاکستان کی وراست پاکستان کا ورثہ وہ علیدہ ہے they are entirely different from Hindus یعنی اسلام اور ہندویزم they are totally different religions thirdly he expressed that in the United India اور تیسری بات ہم نے یہ بتائی کہ یہ جو United India ہے جیسے ہم سب کانٹینٹ کہتے تھے there live 300 million Hindus and 100 million Muslims اور تیسری جو انہوں نے بات یہ کہی کہ یہ جو United India تھا جو اتحاد سے رہے تھے مسلمان اور ہندوز تو یہاں پہ جو 300 million ہندوز تھے یعنی تیس کروڑ جو ہیں وہ ہندوز رہ رہے تھے and 100 million Muslims اور دس کروڑ جو ہیں یہ مسلمان تھے the fourth one is the Muslims and the Hindus were different from each other مسلمان اور ہندو جو تھے یہ بالکل ایک دوسرے سے مختلف تھے ان کی اگر آپ دیکھیں تو یہ two nation theory بھی اگر دیکھیں جو اس سے پہلے قائدہ عظم محمد علی جناہ نے دی تھی اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ these differences were related to religious, social and economical matters اگر ہم دیکھیں سماجی طور پہ اگر ہم دیکھیں مذہبی طور پہ اگر ہم دیکھیں معاشی طور پہ تو ہندو اور مسلمان بالکل الگ تھلگ قومیں تھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان خدا پر یقین دکھتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں جبکہ ہندو جو ہے وہ بوتوں اور دیوتاؤں پر یقین دکھتے ہیں اور ان کی پوجہ کرتے ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ پیغمبروں اور الہامی کتابوں پر یقین دکھتے ہیں جبکہ ہندو نائی خدا کے پیغمبروں پر یقین رکھتے ہیں اور نائی الہامی کتابوں قرآن پاک ترات زبور انجیل جو پیغمبروں پر نازل ہوئی ہیں ان کو مانتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا وراست کا نظام ہندووں سے بلکل مختلف تھا اور معاشرتی اور سماجی طور پر بھی دونوں کو مختلف ہیں تو ہندو تعداد میں بہت زیادہ تھے اس لیے مسلمان ڈرتے تھے کہ وہ ہندو اکثریت کے غلبے تلے ثقافتی اور اقتصادی طور پر تباہ ہو کر رہ جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ اسی لیے ہم نے یہ جو پاکستان ایک نیا کنٹری جو ہے اس کو علیدہ ہم نے جو ہے اس کا مطالبہ کیا ٹھیک ہے تو اس ڈیمانڈ کو انہوں نے جسٹیفائی بھی کیا کہ پاکستان's ڈیمانڈ was actually you can say that on all values was justified you can talk about social religious and economical values that was justified fifth one is this subcontinent انڈیا became the dangerous zone for the whole world اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو برسگیر کا خطہ ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک خطرناک علاقہ بن گیا تھا اور آپ ابھی بھی دیکھیں جو انڈیا اور پاکستان میں tensions ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے انڈیا دوسرا دنیا کا بڑا ملک ہے اور پاکستان جو ہے وہ چھٹا ملک ہے تو آبادی کے لیے آسے بھی آپ دیکھیں تو آدھی دنیا تو ادھر رہتی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان اور انڈیا جس طرح اس وقت tensions ہیں اس سے بھی زیادہ tensions اس وقت تھی جب انگریش جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو مسلمانوں کو یہی ڈر تھا کہ ان کی جو ہے وہ تعداد زیادہ ہے اس لیے آج بھی آپ دیکھیں ہندو جو ہیں وہ اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں تو لیاکت علی خان صاحب نے یہ بالکل جستیفائے کیا کہ ہم نے اگر پاکستان کا مطالبہ کیا ہے ٹھیک ہے تو اور نے کہا جی پاکستان کا وجود میں آنا یہ اصل میں ایشیا کے اس خطے میں امن لیا ہے اور خوشیاں لیا ہے اس کی بطر یہ ہے کہ مسلمانوں کو علیدہ سے ایک آئیڈنٹی مل گئی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو دنیا میں ایک تزبزب پھیلا ہوا تھا استراب تھا اور خاص کر اس خطے میں جو tensions تھیں وہ ختم ہو گئی تو پاکستان کا وجود اس حساب سے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلکل جستیفائیڈ تھا ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں جی کہ مسلمانوں کا جو الگ مطالبہ کیا گیا ہے لیاکتالی خان صاحب نے امریکیوں کو یہ بھی بتایا کہ یہ بلکل جائز تھا کیونکہ مسلمان اپنی ایک الگ شخصیت چاہتے تھے اور وہ ایک ایسا ملک چاہتے تھے جہاں وہ اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور مسلمانوں نے جب پاکستان کا مطالبہ کیا تو وہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے فائدہ مند تھا بلکہ پورے ایشیا کے لیے پورا منصابت ہوا آپ دیکھیں اس سے پہلے مزاق بڑھائی جاتا تھا قائد اعظم محمد علی جنہ کا میں آپ ایک چھوٹا سا واقعہ کو اٹھ کرتا ہوں کہ جو قائد اعظم تھے وہ ایک تب وقت حتاب کر رہے تھے تو ہندو ایک کھڑا ہوا اس نے کہا جی کہ آپ کون سے مطلب جو ہے وہ دین کی باتیں کرتے ہیں کون سے آپ انچانیت کی باتیں کرتے ہیں آپ نے تو جو ہے وہ دو قوموں کو علیہ دا کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے آپ دو ملکوں کو توڑنا چاہتے ہیں اور مسلمان اور ان دو جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں ان کے مطابق ہے نہیں بس وہ باتیں کرتے تھے تو جناب ان کو اب توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ کہاں سے لیڈر بن گئے تو قائد اعظم آپ کو پتہ ہے کہ یہ was the wisest man بالکل وہ ایک انتہائی اکلمند آدمی تھی اور نے کہا جی ٹھیک ہے آپ میرے بھائی سٹیج کے اوپر تشریف لائیے آپ کے ڈائس کی اوپر گلاس پڑا ہوئا تھا پانی کا آپ نے پانی پیا اور کہا تم پی ہوگا تھا وہ کیوں ہم مسلمانوں کا جھوٹھا کیوں پیئیں آپ نے فرمایا کہ جو قوم ایک دوسرے کا جھوٹھا نہیں پی سکتی پیا ہوا پانی نہیں پی سکتی وہ ایک دوسرے کا ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں تو یہ two nation theory جو ہے یہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم علیہ دا قوم ہیں ہم تو ایک قائد اعظم محمد علی جنہ نے فرمایا تھا کہ ہم تو ایک لیبارٹری ایسی لینا چاہتے ہیں پاکستان کی صورت میں جہاں ہم اپنے وہ تمام اقائد ان کو ٹیسٹ کریں تو ہم علیہ دا بتن چاہتے ہیں اور یہ پھر لیاقتلی خان صاحب نے جہاں پہ جا کے جسٹیفائیڈ کیا کہ ہم نے جو مسلمانوں کے لیے علیہ دا ملک لیا ہے بلکل جائز تھا سیمنتہ جی at the time of the migration حجرت کے وقت the muslims suffered from many difficulties مسلمان جو ہیں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا دیرے پر small number of doctors ایک تو doctor بہت کم تھے scientists بہت کم تھے and engineers in Pakistan آپ دیکھیں کیام پاکستان کی فوراں بعد بھی مسلمانوں نے کئی مشکلات برداشت کی ہیں اور نیا پاکستان بہت سے مشکلات کا سامنا اسے کرنا پڑا کوئی انتظامی machinery نہیں تھی کوئی sanat, doctor, engineer اور عملی طور پر کام کرنے والے تاجر موجود نہ تھے کیونکہ بڑے بڑے تاجر بڑے بڑے doctors یہ ہندووں کے ہاں تھے کیونکہ انگریزوں نے بھی ہندووں کے نواز ہے ان کو زیادہ پیسہ دیا ان کو تعلیم دی اور مسلمانوں کو یہی سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے غلام ہیں اور پاکستان کے پناہ غزینوں کو ایک بہت بڑے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا اور پاکستان میں فوجی سازو سمان کی بھی بہت کمی تھی اس وجہ سے ہمارے اوپر جو جنگیں تھوپی گئی ہیں 65 کے اور 71 کے اس میں ہم نے بڑا اچھا دفاع کیا پاکستان کا ایک چھوٹا ملک ہونے کے ناتے بھی تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جناب یہ جو آزادی ہے نا یہ توفے میں نہیں دی جاتی اسے جیتا جاتا ہے اسے کمایا جاتا ہے اور آپ دیکھیں انہوں نے یہ بتایا کہ جو آزادی ہے اس کے لیے جانوں کا نظرانہ دینا پڑتا ہے آج کل ہم تو جس طرح سے آزادی منا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ موٹ سائیکلوں کے وہ سلنسر اتار دئیے اور سب لوگوں کا جو ہے وہ شکون برباد کیا ہمارے لئے آزادی کی یہی قیمت ہے آپ یقین جانے کیونکہ اس میں ٹائم کم ہوتا ہے ویڈیو میں تو میں زیادہ جو واقعات کو کوٹ نہیں کر سکتا یہاں پتہ نہیں کتنی جو ہے وہ عزتیں لوٹی گئی ہیں مسلمانوں کی بہنوں کی ماں کی بیٹیوں کی کتنے لوگوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے اس کے بعد جا کے ہمیں جو ہے وہ آزادی ملی ہے ہم تو آج چودہ اگرست کو سارا دن جو ہے وہ پکنک پارٹیز منا کے یا موٹ سائیکلوں کی سلنسر اتار کے یا اکثر اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے تو مطلب آوارگی میں یا اور بھی آپ نے سڑکوں پر دیکھا ہوگا کئی طرح کی ایکٹیوٹیز کی جاتی ہیں تو ہم تو اس طرح آزادی کو مناتے ہیں ہمیں تو اس دن شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے امریکنہ ملک دیا ہے تو نائی تھے جلی اکتالی خان ایکسپیکٹیڈ فروم دی اڈوانس ویسٹرن کنٹریز اور امریکہ تو ہیلپ دی بیگوڑ کنٹریز آف ایشیا اور ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا کہ جناب پاکستان اور دوسرے جتنے بھی نئی ممالک ہیں ایشیا کے ہیں تو ان کو جو ہے ہیلپ کرنی چاہیے امریکن کو امریکن کو ہیلپ کرنی چاہیے پاکستان کی اور دوسرے ایشیا کنٹریز یہ بھی کہا کہ کیونکہ آپ جو ہیں وہ اڈوانس کنٹریز ہیں آپ کے ہاں جو ترقی ہے وہ بالکل اس وقت آپ ترقی جاتا ممالک میں ہیں تو آپ ہمارے امن کے لیے ہماری ترقی کے لیے اور ہماری خوشحالی کے لیے کام کریں جی لاست ون جو ہمارا یہاں پہ پوائنٹ ہے ریچ ان اڈوانس ویسٹرن کنٹریز شوڈ آلسو ہیلپ ٹو سٹیبلائز پاکستان اور ایشیا کنٹریز انہوں نے یہ بھی لاست میں جو ہے وہ ریکویسٹ کی درخواست کی کہ جو امیر اور ترقی یافتہ امیر جو مغرب ممالک ہیں انہیں چاہیے وہ پاکستان کے استحقام کے لیے اور دوسری ایشیا کنٹریز کے استحقام کے لیے کام کریں ان کی مدد کریں تو سٹڈنٹ سیتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے ٹیک کیر اللہ حافظ